بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب چنگے بھلے ہوں گے بہت حوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے پیزا تکہ پیزا کی ریسپی ہے آج کی اتنی آسان اور کم ٹائم میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزا آئے گا بنانے میں بھی اور اس کو کھانے میں بھی اور سب سے پہلی بات ہم بنائیں گے چیز سلائس سے آج کا پیزا تو چلے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے کٹوری میں تھوڑا سا پانی لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے ایڈ کرتی ہے چینی یعنی کہ شوگر اس کے بعد ون ٹیبل سپون بھڑ کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو بھگونا آپ نے اس لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ جل سکے آپ کی اس حراب تو نہیں اگر تو یہ اوبر کے اوپر نہیں آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی اس حراب ہے تو یہاں بھی اس کو چنگی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے لیا ہے دو کپ میدہ اس میں ون ٹی سپون جائے گا نمک اور ٹو ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ہم دودھ آپ دودھ کی جگہ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا کوکنگ آئل میدے کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے چھان لینا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو چنگی طرح سے پہلے مکس کریں گے ابھی ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا جب اس کی چنگی طرح سے مکسنگ ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ایسٹ جو کہ ہم نے بھی گھوکے رکھی تھی تو یہ ایسٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم نے اس کی بہت ہی سوٹ سی ایک ڈو بنا لینی ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم اس کی بہت ہی اچھی سوٹ سی ڈو بنا لیں گے اسی دوران جو چینل پہ نیو ہے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کہ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا بٹن آن کر دیں کہ آپ سب کی طرح سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور ایک انام ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو ڈو ہے یہ بن کے بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے تھوڑا سا آئل اور اب ہم اس کو تقریباً پچیس منٹ کے لیے دھام کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم بناتے ہیں پیزا ساوس اس کے لیے فور ٹیول سپون میں نے لی ہے ٹومٹو کیچپ اس میں ہاف ٹی سپون جائے گا نمک ون این ہاف ٹی سپون ہشک دنیا پاوڈر پسا ہوا ہشک دنیا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون اس میں گرہ مسالہ پاوڈر ٹو ٹی سپون بھر کے اس میں جائے گی کھٹی ہوئی لال مرچ اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب سرکا اور اس کو چنگی طرح سے مکس کر دینا ہے یقین جاننے یہ بزار سے بہت زیادہ بہتر ہے چکن کی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے چکن اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اس کے بعد ون ٹی سپون جائے گا اس میں نمک ون ٹی سپون تکہ مسالہ پاوڈر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون سرکا یہ میں اس لیے ماپ کے دالیوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایکزیکٹ میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے سرکا اس کے بعد 2 ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی سوس یہاں پہ چلی سوس بھی ایڈ کر دی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون سویا سوس ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چنگے طرح سے مکس کرنا ہے یہاں پہ ساری سوسیز ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب اس کو چنگے طرح سے کرتے ہیں مکس مکسنگ کے بعد آپ چاہے تو اس کو آدھا گھنڈے کے لیے ریس دے سکتے ہیں تو آپ پین میں لیجئے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس کو گرم کر لیجئے اس میں ایڈ کر دیجئے ہمارے پاس جو میری نیٹ چکن ہے یہ ایڈ کر دیجئے آپ اس میں اب ہم نے اس کی پکائی کرنی ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ بلکل میڈیوم فلیم پہ اب ہاف ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی میرسے ایڈ کریں گے ہم اس میں اور اس کے اندر جتنی بھی سوسیز ہیں ہم نے اس کو میڈیوم فلیم پہ پکانا ہے تو یہاں پہ اس کی پکائی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو چکن ہے ہی چنگی طرح سے کوک ہو چکا ہے فلیم کو کرتے ہیں ہم آپ چھے سے سات منٹ تک ہم نے اس کو میڈیوم فلیم پہ پکایا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا جو ڈو ہے یہ کافی حد تک پھول چکی ہے تو میں آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں ایزیلی اس کو آپ ہاتھوں میں اٹھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ڈو بلکل perfectly بن چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دو حصوں میں convert کر لینا ہے تو اس کو دو pieces میں ہم cut کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا آٹا نیچے dust کر لینا ہے اور جو ہماری ڈو ہے اس کو تھوڑا سا پھیلا دینا ہے چاہے تو آپ اس کو ہاتھوں سے پیڑا بھی اس کا بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سا ایک پیڑا بنا لیا ہے اب اس کی تھوڑی سا پٹائی کریں گے ہم اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا آٹا ڈیسٹ کرنا ہے اور اس کے نیچے والی سائٹ پہ بھی تھوڑا سا آٹا ڈیسٹ کرنا ہے اور اب ہم نے اس کو بیل لینا ہے بہت پتلی اس کی روٹی نہیں بیل نہیں اچھی طرح سے آپ نے اس فبا لگا دینا ہے اگر آپ کے بس گئی ہے تو آپ اس کو میلٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر رکھنی ہے دو تو اس کے جو سائیڈز ہیں کنارے ہیں آپ نے اس طرح سے ہاتھوں سے اس کو تھوڑا سا اوپر کے طرف کو بھارنا ہے تاکہ جو ہماری کنارے ہیں وہ تھوڑے موٹے دکھائی دیں تو یہ جو اس کا میڈ والا حصہ ہے آپ نے فوق کی مدد سے اس کے اوپر اس طرح سے نشان لگانے ہے تاکہ یہ والا جو ہمارا حصہ ہے یہ پھولے نہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری جو پیزا ڈو ہے بلکل ریڈی ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے چیز تو آپ کے پاس اگر چیز سلائس ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریبا آٹھ سے نو چیز سلائس لیے ہیں اور اس کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس دوسری والی ہے تو آپ وہ دھیر ساری ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ڈو کے اوپر نیچے والے حصے میں لگا دینی ہے پیزا سوس یاد رہے اس کے کناروں پہ آپ نے پیزا سوس جو ہے اس کو ایڈ نہیں کرنا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے میڈ میں میں نے پیزا سوس لگا دی ہے اس کے بعد تھوڑی سی چیز جو ہے اس کو ہم سب سے نیچے لگائیں گے اس طرح اب ہم اس میں لگائیں گے شملا میرس تو تھوڑی موٹی رکھ کے میں نے شملا میرس کٹ لی ہے یہ لگائیں گے سلائسز میں آپ کے جو فیورٹ ویڈیز ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا ریڈی کیا ہوا چکن اس میں لگائیں گے تو بہت سارا دھیر سارا آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے چکن اس کے بعد ہم لگائیں گے ٹیماتر کے سلائسز تو بہت بھریق نہیں رکھ کے آپ نے کاٹنے نہ ہی بہت زیادہ موٹے رکھنے ہیں بلکل درمیانے سائز کے شملا میرس اور ٹیماتر کو آپ نے کاٹ لنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دھیر ساری ڈال دینی ہے چیز جتنی کہ آپ کو پسند ہے اسی دگنی آپ اس کے اوپر ڈال دیجئے چیز تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو پیزا ہے یہ بلکل ریڈی ہے بیک ہونے کے لیے تو یہاں پہ اب ہم لیں گے کوئی بھی پریشر گوکر لے لیں آپ یہاں پھر پرانا دیکچہ لے لیں جو آپ کے گھر میں ہے اس کے نیچے آپ رکھیں اس طرح سے سٹینڈ اگر آپ کو سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیل کی کھٹوری رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے یہ پیزا اور اس کو تقریباً پچیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ چھوڑ دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑی سی چیلی فلیکس تو مزید اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو پیزا ہے بلکل بن کے پرفیکٹلی ریڈی ہے آپ اس طرح سے ٹھوٹ پک سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کی جو ڈو ہے یہ بلکل کچھی نہیں رہے گی تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو پیزا ہے یہ بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اس کی ڈو نیچے سے ہارڈ نہیں ہے نہ ہی یہ کچھی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گرتی ہوئی چیز کتنی امیزنگ اور مزیدار لکھائی ہے اس کی تو امید کرتی ہوں میری پہلی ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی اس کو لائک کر دیں پینٹ میں ضرور بتائیے گا کس طرح کی لگی اور اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ نکھے بان خدا حافظ